ازبکستان کے حاکم زہیر الدین محمد بابر نے سمرکند پہ کیسے قبضہ کیا اور اس کے بعد شہبانی خان نے بابر کی سلطنت پہ کیسے قبضہ کیا بابر نے کابل کندھار اور ہندوستان کیسے فتح کیا پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر کو فتح کیسے ہوئی اور رانہ سانگا کی دو لاکھ فوج کو بابر نے کیسے شکست دی آج کی اس ڈاکیومنٹری ویڈیو میں ہم یہی سب آپ سے بیان کریں گے ویڈیو میں بیان کی جانے والی تمام تر تاریخ کا ریفرنس ڈسکرپشن میں لگا دیا گیا ہے تاکہ آپ خود پڑھ کر تسلیق کر لیں آج سے تقریباً پانچ سو چالیس سال پہلے یعنی چودہ فروری چودہ سو تریاسی اسوی میں عمر شیخ مرزا وادی فرغانہ یعنی مجودہ ازبکستان کا حاکم تھا یہ شخص انتہائی انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا اسی تاریخ کو یعنی چودہ سو تریاسی اسوی کو اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے محمد بابر رکھا اسی محمد بابر نے آگے چل کے ہندوستان میں ایک عظیم مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی بابر ابھی بارہ سال کا تھا کہ اس کے والد عمر شیخ کا انتقال ہو گیا والد کے انتقال کے بعد بابر نے اپنی کیابنٹ کے مشورے کے بعد خود کو زہیر الدین محمد بابر کا لکب دیا اور بارہ سال کی عمر میں اپنے والد کی جگہ فرغانہ کے تخت پہ بیٹھ گیا بابر کی عمر بھلے کم تھی لیکن جنگی چالیں بہادری اسے ورثے میں ملی تھی کیونکہ بابر کا شجرہ باپ کی طرف سے امیر تیمور سے ملتا ہے جبکہ ماں کی طرف سے چنگیز خان سے اس طرح بابر کی رگوں میں دو بہترین واریرز کا خون دوڑ رہا تھا بابر کے تخت پر بیٹھتے ہی اس کے مامو اور چچا نے اس کی سلطنت پہ حملہ کر دیا لیکن بابر نے اپنے چچا سلطان احمد مرزا کو پیغام بھیجا جو سمرکن کا بادشاہ تھا بابر نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں اگر آپ مجھ پہ شفقت کریں اور فرغانہ سلطنت میرے پاس رہنے دیں تو میں ساری زندگی آپ کا متی رہوں گا سلطان احمد مرزا کو بابر کی یہ بات بہت پسند آئی تو وہ واپس جانے لگا مگر سلطان کی کیبنٹ اس بات پہ راضی نہ ہوئی تو مجبوراں سلطان فرغانہ سلطنت کے قلعہ اندجان کو فتح کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر تبھی ایک وبا پھیلی جس سے سلطان احمد مرزا کے گھوڑے مرنے لگے گھوڑے کیا مرے کہ سلطان احمد مرزا کی فوج کے حوصلے بھی مر گئے وہ بابر سے سلا کر کے واپس سمرکن چلا گیا سلطان ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کی موت ہو گئی اس کے بعد بابر نے سمرکن پہ قبضہ کر لیا لیکن کم عمری کی وجہ سے وہ سمرکن پہ اپنا کنٹرول قائم نہ رکھ سکا اور شہبانی خان نے حملہ کر کے سمرکن پہ قبضہ کر لیا بابر نے سمرکن پہ اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے آس پاس کی ریاستوں سے مدد مانگی لیکن بابر کو کوئی مدد حاصل نہ ہوئی سمرکن کھونے کے بعد بابر کی سلطان احمد سے جنگ ہوئی اس جنگ میں بھی بابر کو شکست ہو گئی سلطان احمد سے شکست کھانے کے بعد بابر کو اکسی کے لوگوں نے بھلایا اور اپنا کلا اس کے حوالے کر دیا اسی دوران شہبانی خان ایک طاقتور فوج کے ساتھ اکسی پہ چڑھ دھوڑا اس جنگ میں بابر کے ساتھ آس پاس کے سردار مل گئے دونوں فوجوں کے درمیان ایک خطرناک جنگ ہوئی مگر اس جنگ میں بھی بابر کو شکست ہو گئی اس کے بعد بابر ترمز چلا گیا ترمز کا حاکم امیر محمد باکر جو پہلے ہی اسبکوں کی لوٹ مار سے پریشان تھا امیر باکر نے بابر کو خوش آمدید کہا اور بہت قیمتی تحائف دیئے بابر نے امیر باکر سے اپنے حالات بیان کیے اور مستقبل کے بارے میں مشورہ کیا امیر باکر نے بابر کو کہا کہ شہبانی خان نے بخارہ سمرکند اور اردگرد کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے اس لیے آپ کسی دوسرے ملک جا کے اپنی قسمت آزمائیں آپ کابل چلے جائیں کابل فتح کر کے اسبکوں سے اپنا پیچھا چھڑوا لیں بابر کو امیر باکر کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اپنی تھوڑی سی فوج کے ساتھ بابر کابل کی طرف نکل پڑا اس وقت کابل پہ محمد مقیم کی حکومت تھی مقیم نے بابر کو کابل کے سامنے دیکھا تو وہ کابل کے کلے میں بند ہو گیا بابر نے کابل کے کلے کا محاصرہ کر لیا جب محاصرہ زیادہ لمبا ہوا تو مقیم نے بغیر جنگ لڑے کلا بابر کے حوالے کر دیا اور یوں پندرہ سو چار میں بابر نے کابل فتح کر لیا اور مقیم کابل سے چلا گیا بابر نے کابل کا شہر دوبارہ تعمیر کیا اور نئی نئی امارتیں بنوائیں اس کے بعد بابر ہزارہ جات کے علاقوں پہ حملہ آور ہوا اور نئی اٹھنے والی بغاوتوں کو کچل دیا اسی دوران کندھار کے ارغوانیوں نے بابر کو پیغام بھیجا کہ ہم ازبکوں سے بہت پریشان ہیں اگر آپ کندھار آ جائیں تو ہم کندھار کا کلا آپ کے حوالے کر دیں گے اس کے بعد بابر کابل سے نکلا اور کندھار کی طرف چل پڑا لیکن جب کندھار پہنچا تو کندھار کے حاکی مقیم ارغون اور شاہ بیگ اپنے وعدے سے مکر گئے اور جنگ کرنے کے لیے کلے سے باہر نکل آئے بابر اور شاہ بیگ کی فوج کے درمیان جنگ شروع ہو گئی بابر نے یہ جنگ فتح کر لی اور کندھار کے کلے پہ قبضہ کر لیا بابر نے جب کابل اور کندھار پہ اپنا قبضہ جمع لیا تو ہندوستان کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا اس وقت ہندوستان پہ لودی خاندان کے سلطان ابراہیم لودی کی حکومت تھی ابراہیم لودی اپنی ریایہ کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا تھا اور اپنے تمام افغانی رشتہ داروں سے دست بردار ہو گیا اور اس نے اعلان کیا کہ کوئی بھی میرا رشتہ دار نہیں ہے بلکہ سب سلطان کے یعنی میرے غلام ہیں زہیر الدین محمد بابر نے پندرہ سو نو میں پہلی بار ہندوستان پہ حملہ کیا اور دریائے سندھ پار کرتے ہوئے پنجاب کے شہر بھیرا تک اپنی فتح کا جھنڈا گار دیا بھیرا شہر سے اس نے اپنے صفیر مولانا مرشد کو ابراہیم لودی کے دربار میں پیغام دے کے بھیجا بابر نے پیغام بھیجا کہ پنجاب کے علاقوں پہ میرے اباؤ اجداد نے کئی بار قبضہ کیا تھا اس لیے دہلی کا بادشاہ پنجاب کے تمام علاقوں کو اپنی سلطنت سے نکال دے اور جنگ کرنے سے گریز کرے پنجاب کے جن علاقوں کو بابر نے فتح کیا تھا ان علاقوں پہ اپنے وزیر حسن بیگ کو حاکم مقرر کر کے خود گکھڑوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بیرحالہ کے کلے کا محاصرہ کر لیا جب گکھڑ کلے سے باہر نکلے تو مغلوں نے ان کو تلواروں کی باڑوں پہ رکھ لیا اس لڑائی میں گکھڑوں کی بہت سی تعداد ماری گئی اور باقی اپنی جان بچا کے پہاڑیوں کی طرف بھاگ گئے اسی سال کے آخر میں بابر نے ہندوستان پہ دوسرا حملہ کیا اور پشاور کے افغان قبیل یوسف زیوں کی بغاوت کو کچلا اور پشاور کا کلہ تعمیر کیا اسی دوران بابر کو خبر ملی کہ افغانستان کے صبح بدخشان پر کاشگر کے بادشاہ محمد سید نے حملہ کر دیا ہے تو وہ یہی سے واپس افغانستان چلا گیا اس کے بعد پندرہ سو بیس میں بابر نے ہندوستان پہ تیسرا حملہ کیا اس بار اس نے سیالکوٹ اور سیدپور کے علاقوں کو فتح کیا ابھی وہ پنجاب کی فتوحات میں مصروف ہی تھا کہ اسے افغانستان سے خبر ملی کہ شاہ ارغن بے کابل پہ چڑھ دوڑا ہے بابر پھر افغانستان واپس چلا گیا اس نے شاہ ارغن بے کو افغانستان سے نکال دیا تب اس نے کندھار کی حکومت اپنے بیٹے کامران کو اور بدخشان کی حکومت ہمائیوں کو دے دی پندرہ سو تئیس میں پنجاب کے گورنر دولت خان لوڈی کی طرف سے بابر کو پنجاب پہ حملہ کرنے کی دعوت دی اور لہور فتح کرنے کی پیش کش کی اور اپنی مدد کا یقین بھی دلایا گیا دولت خان لوڈی کے اس پیغام کے متعلق جب دہلی کے سلطان ابراہیم لوڈی کو پتا چلا تو اس نے دولت خان کو دہلی سے نکال دیا اور جلندر دواب کی گورنری بھی چھین لی اس کے بعد دولت خان لوڈی دیپالپور بلوچوں کی پناہ میں چلا گیا اور ادھر بابر اپنی فوج کے ساتھ افغانستان سے نکل آیا گکھڑوں کے علاقوں سے گزرتا ہوا لہور کی حدود میں داخل ہو گیا جہاں پنجاب کے شاہی افسروں بیہار خان لوڈی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ایک خطرناک جنگ ہوئی اس جنگ میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی اور بابر یہ جنگ جیت گیا جنگ فتح کرنے کے بعد بابر فاتحانہ انداز سے لہور میں داخل ہوا اور اپنے اجداد رسم چنگیزی اور تیموری کو زندہ کرتے ہوئے لہور کے مکانات کو جلا دیا گیا خوب تباہی کے بعد اس نے لاہور میں چار دن قیام کیا اور اس کے بعد وہ دپالپور کی طرف چل پڑا بلوچوں نے کلے کے دروازے بند کر لیے مگر تھوڑی بہت مزاہمت کے بعد دپالپور بھی فتح کر لیا گیا دپالپور کے مقام پہ دولت خان لوڈی اور اس کے تین بیٹے بابر کے ساتھ مل گئے اور بابر نے انہیں جلندر اور پنجاب کے کچھ زلوں کی حکومت عطا کر دی موسیقی